رشتے آ رہے ہیں لیکن رشتے میں کیا پرابلم ہو رہی ہے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کا حسد ہے یا جلن ہے یا کوئی جادو ہے یا کچھ ایسا ہے کہ مطلب یہ رشتے فٹ کیوں نہیں ہو رہے ہیں مطلب رشتے بند کیوں نہیں رہے ہیں بار بار رشتے ٹوٹ کیوں جا رہے ہیں دیکھئے جو چیز میں نے دیکھا دیکھئے جو میرے مشاہدے میں جو چیزیں آئی ہیں اس سے مطالب کہ اکثر دفعہ یہ وسوسہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ جادوٹ ہونا ہے یا حسد نظر ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا احتمال تو موجود ہوتا ہے لیکن عام طور سے جب آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے نا وہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے بار بار رشتہ کٹ جا رہا ہے تو پھر اس طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آنے لگتے ہیں تو اس کا وہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ نظر بد ہو سکتی ہے حسد ہو سکتی ہے یا کوئی جادوٹ ہونا ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس علاج موجود ہے آپ قرآن پڑھیں رکیہ کریں اور اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو ختم ہو جائے گی اول تو عموماً یہ چیز ہوتی نہیں ہے لوگوں کا وسوسہ ہوتا ہے اور رشتے کا ٹوٹ جانا یا تاقیر ہونا بار بار بات بنتے بنتے بگڑ جانا یہ تو عام بات ہے یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے آزمائش بھی یہ چیز ہو سکتی ہے اور کئی دفعہ چیز اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جو اپنا میعار بناتے ہیں وہ ایسا میعار بناتے ہیں کہ اس کو پاتے پاتے ہماری عمر نکلنے لگتی ہے تو ہم انسان ہیں سامنے والا بھی ہمیں انسان ہی ملے گا ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں وہیں سے کوئی جوڑا ملے گا تو اپنا میعار بنانے میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیں گرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہتر سے بہتر آدمی تلاش کرتا ہے لیکن بہتر سے بہتر تلاش کرنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کی آپ کی عمر نکل جائے تو سب سے پہلی بات اگر آپ کو وہ اسوسہ ہے تو آپ رکیہ شریعہ کریں خود قرآن پڑھیں زیادہ زیادہ دعائیں کریں استعادہ پڑھیں اور رکیہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام کے آپ اذکار کریں رکیہ کے لیے جو اسکار ہیں اس کو پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں پانی میں دم کر کے اس کو پی لیں یا پانی میں دم کر کے اس کو نہا لیں اور زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پڑھیں آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی اثر ہوگا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ جو دنیاوی اسباب ہیں آپ اسباب کو بھی اختیار کریں اور کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ ملے گا سب کو کوئی نہ کوئی رشتہ ملتا ہے تاخیر ہونا بہت زیادہ کوئی مشکل بات ایسی بات نہیں جس کے لیے دپریشن میں جائے جائے شکران شیخ جزا کر لاؤکر ان کا ہی بہت سارا کئی مطلب کئی میسیجز انہوں نے بہت لمبے لے میں لکھے ہیں میں اس کو پڑھ کر کے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں تو میں ان سے گزارش کروں گا سارا جی آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے تو آپ اس میں مائک کا allow کرنے کا option مانگ رہا ہوگا آپ اس کو allow کر کے آئیں آپ اس کو allow کریں گے تو آپ کو آپ کا ڈیوائس کنیکٹ ہو جائے گا آپ کو allow کر دیں بس permission مانگ رہا ہوں تو بہرحال آپ کے سوال کے جواب انشاءاللہ ہم نیکس اسٹریم میں دیں گے اگلے اسٹریم میں آپ آئیں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ دیں گے اور میں ایک بات شیخ حاشم ایک آخری لائن جو ہے اختتامی کمنٹ میں دینا چاہوں گا یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس پروگرام کا جو مقصد ہے جو ہمارے ذہن میں آیا کہ آئیلی مسائل پر پروگرام کیے جائیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے ابھی تو جہاں تک ہم نے گفتگو کی ہے جن مسائل تک یہ ابھی ابتدائی باتیں ہیں نکاح کرنے کا طریقہ اس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ آتا ہے میاں بیوی کے آپسی حقوق میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں کیونکہ ان حقوق میں جب آدمی اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں اور وہ مسائل ایک قسم کے نہیں ہیں مختلف انواں اور اقسام کے ہیں اور بیشتر دفعہ میاں بیوی کے درمیان بگاڑ اور اختلاف اور جدائی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یا تو شوہر اپنے حقوق نہیں جانتا ہے یا بیوی اپنے حقوق نہیں جانتی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں ہر فریق یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں سامنے والا ظالم ہے تو ہمارا بہت بڑا اس سے مقصد یہ ہے کہ سماج کے اندر جو اس طرح کی خرابیاں ہیں جو پریشانیاں ہیں آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسلام کے احکام کو سمجھے اپنے حقوق کو سمجھے اور اس کے دائرے میں اگر آپ رہیں گے تو آپ کو ایک خوبصورت اور بہترین اجدواجی زندگی ملے گی اور اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے ورنہ میاں بیوی کے درمیان چھوٹے موٹے اختلاف کا آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ چیزیں تھیں اور بڑے بڑے سولحہ اور صلف صالحین کی زندگیوں میں بھی یہ چیزیں تھیں لیکن جب وہ چیز حض سے تجاوز کر جاتی ہے تو مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارا مقصد یہی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ خاص طور سے جو شادی شدہ لوگ ہیں میاں بیوی ہیں اور جو شادی کرنے والے ہیں وہ بھی اس سے جڑیں تاکہ ہر آدمی شریعت کی روشنی میں میاں بیوی کے حقوق کو اور ان کے دائروں کو سمجھ سکے اور انہیں برد سکے